اس پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے راجدانی میں آرمی کے میجر کی پتنی کی حتیہ کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو غرفتاری ہے وہ میرٹ میں ہوتی ہے آرمی کی میجر کی پتنی کی حتیہ کی گتھی پولیس نے سلجھا لیا آخر کار میجر کی جو پتنی اس کی حتیہ کی عاروپ میں پولیس نے آرمی کے یہ ایک میجر جس کا نام نکھل ہانڈا ہے اس کو یوپی کے میرٹ سے غرفتار کیا دلی پولیس اب آرمی میجر سے پوچھتاچ میں جھٹی ہے تاکہ ہتیہ کی مقصد کا پتہ چلپائے میجر کی پتنی کی قتل کی گتھی سلجھی میجر کی پتنی کی قتل کی پیچھے انجین آرمی کا دوسرا میجر میجر نکھل ہانڈا نے کیا شیلجہ کا قتل شنیوار کو دلی کے نرائن نگر میں ہوئی میجر امید دویدی کی پتنی شیلجہ دویدی کی حتیہ کی گتھی دلی پولیس نے سلجھا لی دلی پولیس نے شیلجہ کی حتیہ کی مکھی آرومی میجر نکھل ہانڈا کو گرفتار کیا دلی پولیس نے میجر نکھل ہانڈا کو میرٹ سے گرفتار کیا دلی پولیس کے سوطروں کی مانے تو لب افیر کے چلتے شیلجہ کی حتیہ کی گئی شنیوار کی دوپہر شیلجہ کی دلی کیانٹ میٹرو سٹیشن کے پاس برارڈ سکوائر روڈ پر گلاریتز کر حتیہ کر دی گئی تھی شناخت ہونے کے بعد سے جب پتی میجر آمید دویدی نے بتایا کہ شیلجہ آرمی سٹاف کی گاڑی سے آرمی کے بیس ہسپیٹل پر فیزیو تھریپی کرانے گئی تھی تب پولیس نے تفتیش کی شروعات یہی سے کی بیس ہسپیٹل کے پاس لگے سی سی جی وی کیامرے میں ایک پوٹیج سے پولیس کو پہلا سراغ ملا جس میں شیلجہ آخری بار ایک شخص کے ساتھ ایک کار میں موجود دکھائی دی پولیس کی مطابق یہ شخص میجر نکل ہانڈا ہی تھے دوسری طرف شیلجہ کے پتی نے اپنا شخص بھی میجر ہانڈا کی طرف سے زاہر کیا اس کے علاوہ پولیس نے شیلجہ کا سی ڈی آر بھی نکالا جس سے یہ صاف ہو گیا کہ شنیوار کو دس بجے سے لے کر ایک بجے کے بیچ شیلجہ نے میجر ہانڈا سے بات کی اس کے بعد سے ان تمام کڑیوں کو واپس میں جوڑنے کے ساتھ ہی پولیس میجر ہانڈا کی تلاش میں جھٹ گئی میجر ہانڈا کا فون لگاتار بند آ رہا تھا پولیس کی چھے ٹیم میں لگاتار میجر ہانڈا کو ٹریس کرنے میں لگی تھی ڈلی پولیس کی ٹیم میجر نکل ہانڈا سے پوچھتاش کر رہی تھی ڈلی پولیس کو آشنگ کا ہے کہ میجر ہانڈا نے لب افیر کے چلتے شیلجہ کی ہتھیا کی ٹوٹل نیوز کے لیے ڈلی سے جتن شرمہ کی ریپورٹ تو میجر کی پتنی کی گلہ ریت کر ہوئی ہتھیا کی ماملے میں ڈلی پولیس نے اس پورے ماملے میں آروپی دوسرے میجر نکل ہانڈا کو گرفتار کیا اور آپ دیکھیں اس پر سنوارا تھا جتن شرمہ کی خاص ریپورٹ کیسے جو پورا ماملہ ہے ہتھیا سے لے کر گرفتاری تک پہنچا ہے آپ دیکھیں امید دویدی کی پتنی شیلجہ دویدی کی ہتھیا ماملے میں ڈلی پولیس نے انڈین آرمی کے ہی ایک میجر نکل ہانڈا کو گرفتار کیا ہے دراصل نکل ہانڈا کو میرٹ سے گرفتار کیا گیا ہے نکل ہانڈا پر آروپ ہے کہ انہوں نے ہی انڈین آرمی میں میجر امید دویدی کی پتنی شیلجہ کی نارائنا علاقے میں ہتھیا کی تھی فیلال نارائنا پولیس سیشن نے اس پورے ماملے کو انیسٹیگیٹ کر رہی تھی ترہ ترہ کی جانکاری دلی پولیس کو اس ماملے پر ہاتھ رکھ رہی تھی جس میں سے جب شلجہ کی فون کال کو کھنگالا گیا تو پتہ چلا دو نمبروں پر کال کی گئی ہے جس میں سے ایک نمبر نکل ہانڈا کا ہی ہے اس نمبر کو جب ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ لگا کہ فون تو اس ویچ چوف ہے لیکن وہ نسی آر کے علاقے میں لگتار گھوم رہے ہیں سلور کلر کی ہانڈا سٹی کا بھی ذکر اس پورے ماملے میں کیا گیا دراصل میرٹ سے سلور کلر کی ہانڈا سٹی کے ساتھ ساتھ میجر نکل جو ہانڈا ہے ان کو اس پورے ماملے میں گرفتار کیا گیا ہے اب دلی پولیس کی ٹیم نکل ہانڈا کو دلی لے کر آ رہی ہے میرٹ سے حالانکہ موٹیف کیا رہا ہے اس پوری گھٹنا گرم کے پیچھے اس کو لے کر جو ہے وہ جاج کی جا رہی ہے دراصل سورسز کا یہ کہنا ہے کہ نکل ہانڈا اور میجر امیر دویدی پچھلے دو مہینے سے ایک دوسرے کے سمپرد میں تھے جھاپرم کی پوسٹنگ تھی دونوں ساتھ میں کام کرتے تھے اسی سمیں نکل ہانڈا کی ملاقات امیر دویدی کی پتنی شہجہ سے ہوتی ہے دو رو میں کس طریقے کی رزیکیاں تھی ان کو لے کر ابھی جاج کی جا رہی ہے حالانکہ موٹیف کو لے کر ابھی دلی پول ملنے آئے تھے تمام گھٹنا کرم کو کڑی جوڑنے کی اب دلی پولیس کوشش کر رہی ہے یہ بھی جانکاری مل رہے ہیں کہ جب شنیوار کو جو شہجہ تھی وہ آرمی اسپطال گئی تھی تب وہ گئی تو اپنی پتی کی گاڑی سے تھی لیکن وہاں پر ہی سلوکر کی ہانڈا سیڈی میں نکل ہانڈا جو کی میجر ہے وہ انتظار کر رہے تھے اپنی گاڑی سے اترنے کے بعد شنیوار نکل ہانڈا کی گاڑی میں جو ہے جا کر بیٹھ جاتی ہیں اس کے بعد کیا کچھ ہوا تمام کڑیا جوڑنے کی دلی پولیس کوشش کر رہی ہے ابھی نکل ہانڈا کی گرفتاری کی گئی ہے اور ان سے پوشتاج کا دور آگے جاری رہے گا کیمرمن من مہن کے ساتھ اتن شرمان ٹوٹال نیوز دلی ادھر میجر کی پتنی شنیوار کی ہتیا کے ماملے میں پولیس ساروپی میجر نکل ہانڈا سے لگاتار پوشتاج کر رہی ہے لیکن پولیس کو اس ہتیا کی پیچھے لیو افیر کا پورا شک ہے پولیس ہوتروں کی معنی تو شیلجا اور نکل کی ملاقات دیمہ پور میں ہوئی تھی دو مہینے پہلے ہی شیلجا کے پتی کا ٹرانسفر دلی ہوا تھا تو آپ خودانے کی راشدھانی میں جس طرح سے میجر کی پتنی کے ہتیا ہو جاتی ہے گلہ ریتکار اس کے بعد کار سے کچل کر گاڑیس کو چل کر اس پورے ہتیا کان کو انجام دیا جاتا ہے سنسنی فیل جاتی ہے پولیس تفتیش میں جڑتی ہے پولیس اپنی جانچ کو آکے بڑھاتی ہے اور آج اس کے بعد جو گرفتاری ہے وہ کڑییں جڑتے ہوئے وہ میجر ہنڈا تک جاتی ہے اور اس کے بعد میجر ہنڈا کی گرفتاری ہوتی ہے اب میجر سے آروپی میجر سے پوشتاج کا دور جاری ہے لیکن آپ ذرا دیکھیں کس طرح سے کڑیوں کو جوڑا گیا کس طرح سے جو پچھلا ٹرانسفر تھا جو پچھلی پوسٹنگ اس سے لے کر اب تک تمام چیزوں کو جوڑا گیا ہے اب ذرا دیکھیں ڈلی کے نارائنہ علاقے کی سونسان سڑک پر ڈلی پولیس کی ٹیم ایک میجر کی پتنی کے قتل کے سبوت خنگال رہی ہے سبوتوں کو خنگالنے میں جھٹی ڈلی پولیس کو میجر امید دویدی نے دوسری میجر نکھل ہانڈا پر اپنا شک ظاہر کیا تھا تب جا کر دلی پولیس کو آشنکہ ہوئی کی کہیں میجر امید دویدی کی پتنی شیل جا کی ہتیا لب افیر کے چلتے تو نہیں کی گئی ستروں کی مانے تو میجر نکھل ہانڈا اور امید دویدی کی ملاقات دیمہ پر میں ہوئی تھی آروپی میجر نکھل ہانڈا اور شیل جا کی ملاقات بھی دیمہ پر میں ہی ہوئی تھی دونوں میں نزدیکیاں بھی بڑھنے لگی لیکن دو مہینے پہلے میجر امید دویدی کی پوشٹنگ دلی میں ہوئی ہے لیکن آروپی میجر نکھل ہانڈا اور شیل جا کے بیچ باتچیت بند نہیں ہوئی اور اسی بیچ آروپی میجر نکھل ہانڈا اور شیل جا کی نزدیکیوں کے بارے میں امید دویدی کو پتا چل چکا تھا پولیس ستروں کے مطابق اب میجر امید دویدی نے اس کا ویروت کرنا شروع کر دیا تھا اسی وجہ سے شیل جا اپنا رشتہ اس میجر سے ختم کرنا چاہتی تھی پولیس ستروں کے مطابق ممکن ہے کہ اسی بات سے ناراض ہو کر آروپی میجر نکھل ہانڈا نے حتیہ کر دی کیونکہ جب میجر امید دویدی تھانے پہنچے تب انہوں نے میجر نکھل ہانڈا کے بارے میں پولیس کو جانکاری دی اور جب سی ڈی آر نکالا گیا تو پتا چلا کہ صبح دس بجے سے ایک بجے کے بیچ شیل جا اور اس کی بات چیت ہوئی تھی شیل جا اور میجر امید دویدی کا ایک چھے سال کا ماسوم بچہ بھی ہے شیل جا دوہزار سترہ اٹھارہ میں میسس انڈیا ارث کے فائنل تک مہنچ چکی ہے شیل جا دویدی موڈلنگ کے ساتھ ساتھ فٹنس سے جڑی کئی ویڈیو سوشل نیٹورکنگ سائٹس پر اپلوڈ کر چکی ہے بہرال میجر بیوی اور قتل کے اس کاؤکٹیل نے جہاں چھے سال کے ماسوم بچے سے اس کی ماچ ہین لی تو وہیں انڈین آرمی کے ایک میجر کو جیل کی سواکھوں کے پیچھے بھیج دیا کیمرمن منموہن کے ساتھ جتن شرما ٹوٹل نیوز ڈلی